بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودری پر صلائف ہوں آپ کے ساتھ میں اور آپ کو کچھ پکچر یہاں پر دکھا دوں گا ایک افسوس نہ کہ واقعہ ہی میں ایسے بولوں گا طبوک شہر سے سامنے آیا جی میں نے طبوک شہر میں ساتھ آٹھ میں کام کیا ہوا ہے ایک کافی خوبصورت ہے اور مجھے بہت ہی خوبصورت لگا تھا حقیقت بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں اس ٹائم میں نے وہاں پر جو راج ہے بلد ہے جو ایک محجد ہے بہت گریم جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوح فرمایا تھا فجر کی نماز بھی ادا کی تھی غصوہ طبوک کے اوپر اور وہاں پر وہ جو قلعہ اس کے اندر کچھ ایسی ابھی بھی لوازمات مجود ہیں کچھ ایسی نشانی آپ کو ملیں گی ان میں کچھ اصحاب کی ہیں کچھ وہ بندے جو بہت ہی گدیم ہیں اور وہاں پر سفر کر چکے ہیں جن میں بہت سارے سائنستان بھی ہیں تو ان کے مطلق آپ کو مختلف چیزیں بھی اس کے اندر مل جائیں گی میں نے اس قلعہ کا بھی مکمل طور پر وزر کیا ہوا یہ آج سے غالباً دھائی سال پہلے کی بات تھا اس ٹیم میں یوٹیوب کے اوپر کام ہی نہیں کرتا تھا نہ ٹیک ٹاک کے اوپر نہ یوٹیوب کے اوپر بس کچھ بھی تو برحال وہاں کا میں نے وزر کیا ہوا ہے وہاں صحیح یہ خبر ہے جی کہ ایک کچھ شہری تھا جی ایک بندہ وہاں پر ایک گڑا تھا جی نیچے یہاں پر آپ کو دکھا رہا ہوں میں اس کے اندر شاید وہ لکھا تو یہ گیا ہے کہ گولڈ سونا تلاش کرنے کے لیے اس کے نیچے اتر آئے اور وہ بندہ کیوں اتر آئے ایسے گڑے میں تو کوئی نہیں نہیں اتر جاتا ہے کہ گڑا نیچے گولڈ آ چلا جاتا ہوں بھائی اس کے ریلیٹڈ بھی کچھ نہ کچھ پیچھے بیک گراؤنڈ ضرور ہوگا ابھی وہ تفصیل تو نہیں بتائی گی ہے وہ بندہ نیچے گیا ہے جی سونا تلاش کرنے کے لیے تو وہ نیچے کافی دیر رہا ہے اس کی آوازیں وغیرہ اوپر جو اس کے ساتھی تھے ان کو آتی رہی ہیں اس کے بعد وہ بولتے ہیں کہ ایک دم سے اس کی آواز آئی ہے اور پھر آواز اس کی آنا بد ہوگی ہے تو ہم کافی دیر اس کا انتظار کاتے رکھے ہیں ڈر کے مارے ہم نیچے بھی نہیں گئے پھر ہم نے اس کے بعد ہم نے جو یہاں کی سیکیوٹی از آ رہے ہیں ان کو اطلاع کی ہے اس کے بعد وہاں پر کھدائی کی گئی ہے کافی گھنٹے یعنی کہ کافی گھنٹے زمراد یہی ہوگا کہ پانچ سات آٹھ گھنٹے بھائی کھدائی کی گئی ہے اس گھڑے کے اردگرد تو اس کے بعد اس بندے کی ڈر باڈی نیچے سے ملی ہے جو کہ وجہ یہ بتائی گیا ہے کہ نیچے کہیں کسی ایک طرف ریت تھی اس نے جیسے ہی وہاں پر پاؤں رکھا ہے تو وہ ریت کے اندر چلا گیا ہے سانس بند ہو گیا ہے اس کی ڈیتھ ہو گی تو اس کے جو ساتھی تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے کہ آپ نے یہ حرکت کیوں کی تو یہ بندہ تو اپنے جان کی بازی ہار چکا ہے لیکن مسئلہ یہی ہے مسئلہ کیا ہے یار میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ یہ بندہ نیچے اترا تو اترا کن اگر کوئی نہ کوئی کسی قسم کی اسے نیچے سے کچھ چیز دکھائی گئی ہے یا اس نے دیکھی ہے یا پہلے اس نے کچھ نکالا ہے اس کے بعد ہی یہ زمین میں گیا ہوگا بھئی ایسے تو نہیں جا سکتا ہے